کشمیر میں طویل موسم سرمہ اور حالیہ تین دن کی مسلسل بارش کے بعد دوب نکلی تو بہار کے موسم میں کھلتی کون پلونے بھی انگڑائی لی کشمیر کے اس حسین موسم کے بارے میں بتا رہے ہیں مظفرہ باز سے تازیم یاسین کشمیر کی آبو آوا سرد ہونے کی وجہ سے موسم بہار ملک کے دوسرے علاقوں کی نسبت یہاں قدر دیر سے شروع ہوتا ہے اس موسم میں بادنوں کی اوٹ میں جانگتے سورج کی آنکھ مچولی اکثر جاری رہتی ہے موسم بہار میں سرسبز گھاس رنگ برنگ پھول پودوں سے نکلتی کونپلیں کشمیر کی یقبستہ وادیوں میں ایک نئی زندگی کا پیغام دیتی ہیں کشمیر جنت نظیر یہ بات سن کر ہم بچپن سے جوان ہوئے ہیں اور آج جب یہاں پر آئے ہیں تو یہاں کا موسم دیکھنے کے بعد ہمیں الفاظ نہیں مل رہے گی کشمیر کی بیوٹی کو بیان کرنا بہت زیادہ مشکل ہے اس کے دریاں اس کے پہاڑ ان سب چیزوں کو جب بندہ یہاں آتا ہے یہ اتنی دلکش خوبصورتی ہے کہ یہاں پر کھو جاتا ہے کشمیر میں بہار کے موسم کے مسرور گن نظاروں سے تارکین وطن اور سیابی بڑی تعداد میں پھولوں کی دنیا کا رخ کرتے ہیں یہاں پہ دریائے نیلم دیکھیں دریائے جیلم دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ریفریشنگ ہے آج ویسے بادل بھی ہیں ہلکے ہلکے اور دوب بھی ہے تو موسم تو ماشاءاللہ اپریل کے حساب سے تو بہت ہی اچھا موسم ہے قدرتی حسن سے مالا مال خطائے کشمیر میں گرتے آپشار بیتی ندیوں اور دل کو مولینے والی اس کی پربہار فضائیں ہمیشہ شائروں اور عدیبوں کا بھی موضوع سخن رہی ہیں یوں تو کشمیر کے سارے ہی موسم خوبصورت ہے لیکن بار کے موسم میں کھلتے پھول اس کے حسن میں مزید نکھار پیدا کر دیتے ہیں کیمرامین ایم ڈی مول کے ساتھ تازیم یاسین دنیا نیوز مظفر آباد